السلام علیکم ناظرین کرولش عثمان سیریز کے سیزن فائف کی کسٹ نمبر فیفٹی فور میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین سابقہ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے منگول کماندار سرحدی بازار پر حملہ کر کے وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کی بہن نے ننے چارگتائی کو تیر مار کر بہت زیادہ زخمی کر دیا تھا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ عثمان صاحب جب سرحدی بازار میں پہنچتے ہیں تو چارگتائی کی کیا حالت ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یاکوب صاحب پر منگول کماندار کیوں حملہ کرتا ہے اگر منگول کماندار یاکوب صاحب پر حملہ کرتا ہے تو وہاں سے یاکوب صاحب کو کون بچائے گا ناظرین یہ تمام تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں بتائی جائیں گے اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منبر کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام پیارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود مبارکہ پڑھ لیجئے پیارے ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں سرحدی بازار کے شفا خانے میں ملہون خاتون اسما خاتون کے ساتھ مجود ہوتی ہیں اور یعنی کہ ملہون خاتون اسما خاتون کے زخم کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہیں ملہون خاتون اسما خاتون سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ انشاءاللہ تمہارا زخم بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا میں تمہارا کیسے شکریہ دا کروں تم نے میری جان بچائی میں نے دیکھا اسما خاتون کہ تم نے مجھے بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی جس کے جواب میں اسما خاتون ملہون خاتون سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ اگر دوبارہ ایسا بھی ہوا ملہون خاتون تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی آپ میری والدہ کی جگہ ہیں یہ سن کر ملہون خاتون اسما خاتون سے بہت زیادہ خست ہو جاتی ہیں اور اسما خاتون کا شکریہ دا کرتی ہیں ناظرین اس لمحے ہم دیکھتی ہیں کہ توران سپاہی خیمے کے اندر داخل ہو کر ملہون خاتون سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ عثمان صاحب نے آپ کو بلایا ہے یہ سن کر ملہون خاتون توران سپاہی کے ساتھ وہاں سے رمانہ ہو جاتی ہیں ناظرین اس کے بعد ہمیں خیمے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں عثمان صاحب کے خاندان والے موجود ہوتے ہیں عثمان صاحب تمام خاندان والوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ وہ ہم پر پیچھے سے حملہ کیوں کرتے ہیں یہ سن کر ارحان غازی اپنے والد عثمان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جناب انہوں نے ہم پر پیچھے سے حملہ کیا لیکن جب وہ باہر آئے تو ہم نے ان کو چن چن کر مارا اس کے بعد بالا خاتون عثمان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ جناب اگر ہم متحد نہ ہوئے اور وہ اپنا بڑا لشکر ہمارے پاس لے آئے تو شاید ایسا ہی ہوگا عثمان صاحب آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بعد عثمان صاحب بالا خاتون سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اور بالا خاتون کے ساتھ ساتھ ارحان غازی اور باقی دو چمام یعنی کہ وہاں جو تمام لوگ موجود ہوتی ہیں ان سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ آخر کار آخر کار مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بار بار سرحدی بازار پر ہی کیوں حملہ کرتی ہیں اس کے بعد ملہون خاتون عثمان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ جناب وہ ہمیں ڈرانا چاہتی ہیں ہمارے پیروکاروں کا کیا ہوگا عثمان صاحب آج یہ منگول بازار تک آ گئیں کل وہ ہمارے مدرسے ہمارے گھروں تک بھی آ جائیں گے اس کے بعد عثمان صاحب بلہون خاتون اور باقی تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ خوف خوف مسلمانوں کے دلوں میں نہیں ہے جب تک ہمارے دلوں میں ایمان ہے ہم کفار سے نہیں گھبرائیں گے اگر وہ اپنا خوف ہمارے دلوں میں بٹھانا چاہتی ہیں تو اس کی ہم انہیں ہرگز اجازت نہیں دیں گے اس کے بعد بلہ خاتون عثمان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ جناب ان کا حدف کیا ہے آخرکار وہ ہم سے کیا چاہتی ہیں کہ وہ بار بار صرف ہمارے کاروان اور ہمارے لوگوں کو ہی نشانہ بناتی ہیں اس کے بعد عثمان صاحب بلہ خاتون اور باقی تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ ان کا حدف ہمارے سامنے وہ ہمیں اور ہمارے سرداران کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں یہ کہہ کر عثمان صاحب اور باقی تمام لوگ اس خیمے سے روانہ ہو جاتے ہیں ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں گرمیاں کے خاندان بالے دکھائے جاتی ہیں یعنی کہ محمد صاحب گونجا خاتون اور سادت خاتون جس کے بعد محمد صاحب اپنی والدہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ والدہ انہوں نے میری امانت پر حملہ کیا بابا یعقوب نے مجھے یہ بازار امانت کے طور پر سونپا تھا اور وہ خود محل کی طرف روانہ ہو گئے تھے لیکن میں اس بازار کی حفاظت نہیں کر سکا ارحان کے سامنے میں بہت شرمندہ ہوا اس بات نے مجھے شرمندہ کر دیا والدہ اس کے بعد سادت خاتون اپنے بیٹے محمد سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ بیٹا پرسکون ہو جاؤ یہ وقت غصے کا وقت نہیں ہے ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جس کے بعد گوجہ خاتون اپنے بھائی محمد سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ انہوں نے ہمارے بازار پر اس لیے حملہ کیا شاید وہ آپ یعنی کہ آپ یعنی کہ محمد اور یعقوب صاحب یعنی کہ بابا کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو پائے اللہ کا شکر ہے ناظرین اسی دوران ہم دیکھتی ہیں کہ وہاں پر عثمان صاحب بھی اپنے خاندان والوں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں جہاں پر محمد اور گوجہ خاتون اور سعادت خاتون موجود ہوتے ہیں اور آتے ساتھ ہی محمد سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ یعقوب صاحب کہاں ہیں یہ دیکھ کر محمد عثمان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ آپ بینہ اجازت اندر آنے والے کون ہوتے ہیں اور میرے والد یعقوب صاحب جہاں بھی ہوں آپ کو اس سے کیا لیکن عثمان صاحب محمد کی اس غصے اور اس رویے کو نظر انداز کرتی ہوئے دوبارہ سے محمد صاحب سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ یعقوب صاحب کہاں ہیں یہ سن کر محمد عثمان صاحب کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے لیکن اسی وقت سعادت خاتون محمد کا بازو پکڑ لیتی ہیں اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اپنی خاموشی توڑتے ہوئے عثمان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ کو یعقوب صاحب سے کیا مطلب آپ نے ان کی بیعت ختم کر دی آخرکار آپ ان سے کیا چاہتے ہیں یہ سن کر عثمان صاحب سعادت خاتون محمد سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ اس بازار پر اصل وجہ حملے کی یعقوب صاحب ہیں مجھے بتائیں کہ یعقوب صاحب کہاں ہیں جس کے جواب میں محمد عثمان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اور یہ الفاظ محمد غرورانہ انداز سے عثمان صاحب کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ پریشان مت ہوں میرے بابا تمام ترک سرداران کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے جیسے اکیلے نہیں ہیں یہ سن کر ارحان غازی محمد صاحب سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ محمد ذرا آئستہ بات کرو ورنہ میں تمہاری زبان باہر نکال لوں گا یہ سن کر عثمان صاحب اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ بیٹا چپ ہو جاؤ میں بات کر رہا ہوں نا اس کے بعد عثمان صاحب یعقوب صاحب کے بیٹے محمد سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ منگول کوئی منظم فوج نہیں ہے اگر یعقوب صاحب اپنے کچھ ہزار سپائیوں کے ساتھ بھی ان کے اندر داخل ہو جاتی ہیں تو وہ ان کو برباد کر ڈالیں گے اور تم لوگ یہ سمجھ بھی نہیں سکو گے کہ وہ کیسے برباد ہو گئے اسی لئے میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ یعقوب صاحب کہاں ہیں یہ سن کر سعادت خاتون عثمان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ یعقوب صاحب اپنے محل میں موجود ہیں اور انہوں نے وہاں تمام ترک سرداروں کو دعوت دی ہے وہ اپنے محل اس لئے گئے ہیں تاکہ وہ اپنی فتوحات جاری رکھ سکیں اور آپ ان کی فتوحات میں آ کر مزید کوئی پریشانی کھڑی نہ کریں اور آپ بیچ میں آ کر سرداران کو نہ بھٹکائیں اس لئے جنگ کا دیوان کہیں اور رکھا گیا ہے عثمان صاحب اور عثمان صاحب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کفار کی چالوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ ہم سے یہ اس لئے پوچھ رہے ہیں کہ یعقوب صاحب کہاں ہیں یہ سن کر عثمان صاحب سعادت خاتون اور محمد بیس سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے سردار یعقوب کا نہ بتایا تو یہ بات یاد رکھئے گا کہ اس سرحدی بازار میں یعقوب صاحب نہیں بلکہ ان کی لاش لائی جائے گی مزید کوئی سعادت خاتون عثمان صاحب سے بات کرتی اسی دوران ہم علاودین صاحب کو دیکھتی ہیں کہ وہ جلدی سے خیمے میں داخل ہو کر عثمان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جناب جلدی کریں سب لوگ ایک ایک کر کے مر رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ انہیں زہر دیا گیا ہے یہ سن کر وہاں موجود تمام لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اس کے بعد علاودین صاحب اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے عثمان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جناب میں نے اپنی تمام جڑی بوٹیاں انہیں کھلائی ہیں جو کہ زہر کے توڑ کے لیے کرامت تھی لیکن کسی بھی جڑی بوٹی نے اپنا اثر نہیں دکھایا جناب تمام لوگ ایک ایک کر کے مر رہی ہیں ناظرین جب علاودین صاحب کی یہ باتیں چارگتائی سن رہا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اسی پریشانی کی حالت میں اس کے موں سے بے ساختہ نکلتا ہے میرا بیٹا اور اسی کے ساتھ وہ اس خیمے سے بھاگ کر یعنی کہ شفا خانے کی طرف بھاگ جاتا ہے کیونکہ اس کا بیٹا وہاں پر زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا اور منگول کماندار کی بہن نے چارگتائی کے بیٹے یعنی کہ ننے چارگتائی کو زہر سے بھرا ہوا تیر مارا تھا اس کے بعد علاودین صاحب مزید اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عثمان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جناب چھوٹا سا زخم بھی بڑھ رہا ہے پہلے زہر کی وجہ سے جسم کی رگیں پھولتی ہیں اس کے بعد دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور اسی وقت اسی جگہ اس شخص کی موت ہو جاتی ہے جسے زہر برا تیر یا تلوار لگی ہو اس کے بعد صادت خاتون اپنی خادمہ اور سپاہی سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ جلدی سے آس پاس کے قبیلوں میں خبر بھیجو جو جو ہنرمند حکیم قبیلوں میں مجود ہیں سب کو سرحدی بازار میں بلائی جائے اسی کے ساتھ ناظرین ہم دیکھتی ہیں کہ گونجہ خاتون کو بھی وہی زہر آلودہ تیر لگا ہوتا ہے اور اسی آہستہ آہستہ اثر کی وجہ سے وہ زہر گونجہ خاتون پر اپنا اثر دکھاتا ہے اور اسی دوران گونجہ خاتون وہیں گر جاتی ہیں یہ دیکھ کر تمام لوگ پریشان ہو جاتی ہیں اور صادت خاتون جلدی سے گونجہ خاتون کی طرف بڑھتی ہیں اور اسے وہاں سے اٹھا کر شفا خانے کی طرف لے جاتی ہیں یہ دیکھ کر علاودین صاحب بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور اسی دوران فاطمہ خاتون علاودین صاحب کے پاس آ کر اسے جنجوڑتی ہوئے کہتی ہے بھائی ہوش میں آؤ بھائی ہوش میں آؤ اس کے بعد علاودین صاحب اپنی بین سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ انہیں مرہم کی ضرورت ہے جلدی سے مرہم لے آؤ آؤ اس کے بعد محمد صاحب عثبان سے غصے سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ اگر آپ وہ سونہ باعزت طریقے سے منگولوں کے حوالے کر دیتے اور انہیں اسی طرح برباد نہ کرتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا عثبان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سونے کی وجہ سے ہم کتنے زلیل ہو رہے ہیں ہمارے سرحدی بازار پر حملہ ہوا ہمارے ہزاروں لوگ اس حملے میں مارے گئے اگر میری بہن کو کچھ ہوا تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گا عثبان اور اسی کے ساتھ وہ عثبان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اگر میرے بابا یعقوب صاحب کو بھی کچھ ہوا تو میں تمہیں مار ڈانوں گا عثبان اور اسی کے ساتھ وہ اپنا ہاتھ عثبان صاحب کی طرف بڑھاتا ہے لیکن عثبان صاحب اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ کو مرود دیتے ہیں اور عثبان صاحب محمد کے ساتھ کو مرودتے ہوئے اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ دھمکیاں ہمیں مت دو ہم تکلیفوں سے نہیں گھبراتے اب مجھے بتاؤ کہ تمہارے بابا یعقوب صاحب کہاں ہیں میری بات غور سے سنو اور اس کے ساتھ عثبان صاحب محمد کا ہار چھوڑتے ہوئے اسے آرام سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تمہارے والد یعقوب صاحب خطرے میں ہیں اگر آج میں ان کے پاس نہ گیا تو یعقوب صاحب کی لاش سرحدی بازار میں آئی گی منگول ہر طرف پھر رہے ہیں ناظرین یہ سنتے ہی یعقوب صاحب کا بیٹا محمد سوچ میں پڑ جاتا ہے اور کچھ دیر خاموش ہو جاتا ہے پیارے ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں سوغوت شہر کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر بیندر صاحب ایک گھر میں داخل ہو کر اپنے تمام سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اس گھر کی اچھے طریقے سے تلاشی لینا کوئی بھی چیز ہم سے رہ نہ جائے اس کے بعد بیندر صاحب آگے کی طرف بڑھتے ہوئے ایک کھڑکی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کھڑکی نہیں کھل رہی ہوتی اس کے بعد بیندر صاحب اپنا چاکو نکال کر اس کھڑکی کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اسی دوران کمانڈر ویسلوس یعنی کہ فیصل بیندر صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے جناب کیا آپ کو یقین ہے کہ اس گھر میں غدار رہتے ہیں جس کے بعد بیندر صاحب فیصل کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ہاں صرف یہی گھر ہے جس کے بارے میں ہمیں پتا نہیں کہ اس گھر کا مالک آخرکار کون ہے ہمیں اس گھر کی اچھے طریقے سے تلاشی لینی چاہیے شاہ باز فیصل مزید سوالات مت کرو اس گھر کی اچھے طریقے سے تلاشی لو اسی دوران ہم دیکھتی ہیں کہ دو سپاہی بیندر صاحب کے پاس آ کر اس سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ جناب ہم نے اس گھر کی اچھے طریقے سے تلاشی لی ہے ہمیں یہاں پر کچھ نہیں ملا یہ سن کر بیندر صاحب خود اس گھر کی تلاشی لینے کا فیصلہ کرتے ہیں اور بیندر صاحب اپنا جیسے جیسے حربیں استعمال کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ فیصل سپاہی یعنی کہ ویسلس جو کہ عیسائیوں کا کمانڈر ہوتا ہے اور مسلمانوں کے درمیان جاسوس ہوتا ہے اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے اور اسی دوران بیندر صاحب دوبارہ سے اسی کھڑکی کے قریب جا پہنچتے ہیں جسے وہ پہلے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے ہی بیندر صاحب اسے کھولنے کی مزید کوشش کرتے ہیں تو فیصل سپاہی کا ہاتھ اپنے خنجر کی طرف بڑھتا ہے ناظرین یعنی کہ فیصل سپاہی بیندر صاحب پر حملہ کرتا جیسے ہی بیندر صاحب کوئی ایسی ویسی حرکت کرتے اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ اس گھر کے اندر استاد گیرہ داخل ہو جاتے ہیں یعنی کہ یہ گھر استاد گیرہ کا تھا جہاں اس نے اپنا مال یعنی کہ خزانہ چھپا کر رکھا ہوا تھا اور استاد گیرہ آتے ساتھ ہی بیندر صاحب کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اللہ بیندر صاحب میرے گھر میں آخر کار کیا ہے آپ لوگ میرے گھر کی تلاشی کیوں لے رہے ہیں اسی کے ساتھ بیندر صاحب استاد گیرہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جناب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں یہ سن کر استاد گیرہ بیندر صاحب اس کے سپائیوں کو دیکھتا ہے تو یہ دیکھ کر بیندر صاحب تمام سپائیوں کو باہر بیج دیتی ہیں ناظرین جانی کہ بیندر صاحب تمام سپائیوں کو جب باہر بیجتی ہیں تو استاد گیرہ یہ کہتا ہے کہ میں سپائیوں کے سامنے یہ بات نہیں کرنا چاہوں گا اس لیے استاد گیرہ سپاہیوں کی طرف دیکھتے ہیں اس کے بعد استاد گرہ بیندر صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جناب آپ بہت زیادہ ذہین ہیں وہ جگہ جسے کوئی تلاش نہیں کر سکتا آخر کار آپ نے تلاش کر ہی لیا اور اسی کے ساتھ وہ اس کمرے کا دروازہ کھول دیتا ہے جسے بیندر صاحب کھولنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں اور وہ دروازہ ایک کھڑکی نمہ ہوتا ہے جب بیندر صاحب اس کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کمرے کے اندر سونے سے بھرے ہوئے تمام صندوق موجود ہوتے ہیں اس کے بعد بیندر صاحب استاد گرہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ کیا آپ اپنا تمام سونہ اسی گھر میں چھپا رہے تھے یہ سن کر استاد گرہ بیندر صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ نہیں میرے تمام سونے کا ایک چھوٹا سا حصہ اس گھر میں موجود ہے ایک چھوٹا سا حصہ یعنی کہ استاد گرہ بیندر صاحب کو یہ اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ امیر ہیں اور ان کے پاس بہت زیادہ سونا ہے اور اس گھر میں جو سونا مجود ہے جو کہ بیندر صاحب کو بہت زیادہ لگ رہا ہے یعنی کہ استاد گیرہ کی نظر میں وہ سونا بہت کم ہے اس کے بعد استاد گیرہ بیندر صاحب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے بیندر صاحب مجھے یہ بات پریشان کر رہی ہے کہ عثمان صاحب نے آپ پر شک کیسے کیا آپ اتنے ذہین ہیں وہ راستہ جو کسے نہیں مل رہا تھا آپ نے آخر کار ڈھون لیا یہ سن کر بیندر صاحب استاد گیرہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اس وقت کو یاد مت کریں استاد گیرہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ آخرت میں کیا جواب دیں گے میرے پاس بھی اس سے زیادہ سونا تھا لیکن میں نے اس تمام سونے کو غربہ میں تقسیم کر دیا الحمدللہ اب میرے پاس اتنا سونا نہیں کہ میں گھبرا ہوں اور آخرت میں جا کر اپنے اللہ کو میں نے تمام حساب دینا ہے یہ سن کر استاد گیرہ بیندر صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یہ سونا مجھ پر حلال ہے یہ سن کر استاد گیرہ بیندر صاحب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ سونا مجھ پر حلال ہے میں نے یہ سونا اپنی حلال طریقے سے کمایا ہے بیندر صاحب پیارے ناظرین اسی کے ساتھ اس اپیسوڈ کا یہیں اختتام ہو جاتا ہے امید ہے کہ آج کا ہمارا یہ ریویو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آج کا ہمارا یہ ریویو آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے اس چینل ڈیڑا پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے ریویوز یعنی کہ قرولش عثمان سیریز سیزن 5 کے متعلق تمام ریویوز کی اپ ڈیٹس کے نوٹفیکیشن آپ تک بروقت مہن سکے اس بندہ اینا چیز کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئے قرولش عثمان سیریز کے سیزن 5 کے ریویو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ ناظرین امید ہے اگر آپ نے ہمارے قرولش عثمان سیریز سیزن 5 کے متعلق سابقہ ریویوز نہیں دیکھے ہیں تو وہ تمام ریویوز آپ کو ہمارے چینل پر مل جائیں گے جنہیں آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے امید ہے آج کا ہمارا یہ ریویو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آج کا ہمارا یہ ریویو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل یعنی کہ ڈیرہ پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئے قرولش عثمان سیریز کے سیزن 5 کے ریویو کے ساتھ تب تک آپ نے خیال رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی